اچھے ڈاک صاحب یہ سب سے پہلے تو فرمائیے گا کہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی آئی ایم ایف سے پہلے پاکستان کی حکومت کے بھی مذاکرات ہوئے باتچیت ہوئے ان کا وفت بھی آیا جائزہ لیا اس نے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ستر کروڑ ڈالر کی اگلی قسط تانی تھی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی وہ مل جائیں گے پیسے پاکستان کو سو فیصد مل جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے یہ ایک حکمت ملی ہے آئی ایم ایف کی امریکہ کی اور پاکستان کی وہ یہ ہے کہ اس پروگرام کا مقصد معیشت کو بہتر بنانا نہیں ہے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ دوہزار چومیس میں آئی ایم ایف سے ہم ایک بہت بڑی قضے کے لیے رجوع کریں گے جو کہ تین سال سے زیادہ مدت کا ہوگا اور اس کی شرائط جو ہیں اتنے آئی سخت ہوں گی کڑی ہوں گی سلامتی کے لیے پاکستان کی معیشت کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے پاکستان کے سنات اور تجاز زراد برامدات کے لیے اور عام آدمی کے لیے تو حکمت عملی اس وقت جو یہ ہے آئی ایم ایف کی بھی کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس سے پہلے پاکستان کا پروگرام خراب ہو تو آپ نے دیکھا کہ ابھی جو بیان آیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پہلی مرتبہ انہوں نے نہیں کہا کہ آپ یہ کریں پیشگی شرائط نہیں کی بلکہ آپ یہ کریں فیوچر کے لیے پرومیس بھانگے ہیں اس کا مطلب واضح ہے کہ وہ اپریل سے پہلے کوئی مسئلہ نہیں چاہتے پاکستان میں اپریل دوہزار چوبیس جبکہ پاکستان اپروچ کرے گا بڑے جو ہے وہ قرضے کے لیے نمبر ایک تو یہ ہے اور وہ ہمارے لیے سخت خطرناک ہوگا جہاں تک معیشت کی تعلق ہے نگرہ حکومت خوش قسمت ہے کہ اس کو پوری سپورٹ ملی فوج کی بلکہ فوج کے علاوہ پرسنلی میرے علم میں ہے کہ آرمی چیف نے پرسنل انٹرسٹ لیا سٹوک ایکچینج میں گئے وہ لوگوں سے مل لے ہیں سنات تجارت کے لوگوں سے مل لے ہیں علماء سے مل لے ہیں پوری ان کی کوشش ہی ہے کہ معیشت میں بہتری آئے لیکن نگرہ حکومت میں وہ موقع ضائع کر دیا اور میں آج اگر یہ آپ سے کہوں کہ جو بھی یہ کہیں کہ ہم نے ترقی کی ہے صرف سٹوک ایکچینج میں بہتری آئی ہے جو برقرار نہیں رہے گی اس کے علاوہ تجارتی خسارے میں بہتری آئی ہے وہ برانداز سے نہیں آئی ہے انہوں نے چار ارب دولر کی ایمپورٹ چار مہینے میں کم کر دی جس کے معیشت شرعہ نمو جو ہے وہ آپ کی دھائی پیسند رہے گی اگر میں آپ صحیح کروں کہ ہماری معیشت کے شرعہ نمو جنوب ایشیا کے وسط سے عادی سے کم ہمارا سٹیٹ بینک کا ڈسکاؤنٹ ریٹ تین گناہ سے زیادہ اور ہماری مہنگائی چار گناہ سے زیادہ آخر ہم چاہتے کیا ہیں میں یہ سوال اس لیے بھی اٹھا رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھئے بڑی مہربانی کر کے ہر پاکستانی کو سوچنا ہے ان کو یہ بات پتا ہے کہ اس سال جو ہماری ایف بی آر کی آمدنی ہوگی اس میں سے سوموں کا حساب دے دی جو قانون کے تحت جو پیسہ بچے گا اس سے سود دو ہزار چار سو ارب زیادہ ہوگا تو اگر اب سود کے لیے بھی اپنے جو نہیں کر سکتے تو پھر ترقیاتی اخراجات ملک کا پورا چلانا کنخائیں یہ وہ کہاں سے آئے گا وہ قدر سے آئے گا اچھا ڈاکسا یہ فرمائیے کا جس طرح آپ نے ایک سے زائد بار یہ ذکر کیا کہ اپریل میں جو ای ای ایم ایف کے ساتھ معایدہ ہوگا وہ انتہائی سخت ہوگا ملکی سلامتی سے لے کے عام آدمی تک کے لیے تو آپ ما شاء اللہ سے اس فیلڈ کے بادشاہ ہیں آپ ہمیں یہ آسان لفظوں میں ذرا سمجھائیں کہ اس کے پھر متبادل کیا ہو سکتا ہے ہم کیا طریقہ اختیار کر کے ان سختیوں سے بھی بات جائیں اور اس مشکل سے بھی نکل جائیں جی بڑی عام بات آپ نے کی ہے اور میں بتا دوں کہ جو نسخہ میں پیش کر رہا ہوں وہ سو فیصدی قابل عمل ہے اور سو فیصدی آئین پاکستان کے اندر ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور سو فیصدی تقریباً تینوں جو بڑی پارٹیاں ہیں ان کے منشور کا حصہ رہا ہے لیکن کبھی اس پر عمل نہیں کرتے نمبر ایک ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جی آپ چھے لاکھ روپے کے بجائے دس لاکھ روپے سے کم جن کی عامدنی ہے ان سے ٹیکس نہ لیں لیکن اس سے اوپر جس کسی کی بھی عامدنی ہے وفاق اور صوبے ہر قسم کی عامدنی پر جو دس لاکھ سے زیادہ ہے ٹیکس لیں لیکن ٹیکس کی میں بات کر رہا ہوں اور جی ایسی کو آپ کم کر دیں اور پیٹرلیم لیویر بھتر کو ختم کر دیں تو اس سے ہماری جو ٹیکسوں کی عامدنی آج ہے اس سے کم سے کم کم سے کم عوام کو فائدہ پہنچانے کے بعد سات ہزار عرب روپیہ زیادہ ملے گا جو طاقتور لوگ ٹیکس نہیں دے رہے میں آپ سے ارش کر دوں آپ کے علم ہے کہ بیس کروڑ کی پروپرٹی دو کروڑ میں ریجسٹر ہوتی ہے ہمارا جو اسی طرح نتیجہ کیا نکلا کہ سو ڈالر کا اگر جی ڈی پی ہے تو بھارت ایکسپورٹ کر رہا ہے بائیس سری لنکا کر رہا ہے اکیس اور ہم کر رہے ہیں دس تو ہم برامدات کے بجائے جالی ریمیٹنسز مکا کے ایک سو گیارہ چار کی تحت مکاتے ہیں ایک سو گیارہ چار کو منصوب کر دیں نوکشن آس نہیں ہوگا دوسرا یہ تھا کہ برامدات جو ہیں اس سے دگلے امپورٹس نہیں ہو سکتی اس کو بند کریں اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے قانونی ذرائع سے مارکٹ سے ڈالر خرید کے پیسہ باہر جا رہا ہے آپ بینکوں کے ذریعے نہ بھارت علاوہ کر رہا ہے نہ بنگلہ دیش کر رہا ہے نہ کوئی دوسرا ہم یہ کہتے ہیں کہ جو مارکٹ سے ڈالر خریدتے ہیں تعلیم کے لئے بچوں کے لئے پیسہ بھیج دیں خدا رہ خاصتہ علاج مالجہ ہے اس کے لئے بھیج دیں اس کے علاوہ نہ بھیجیں اس کے لئے اگر وہ تیار ہیں تو یہ کر لیجے دوسرا یہ تھا کہ تعلیم اور صحت اس کے لئے کم سے کم بجٹ جو ان کی منشوروں میں بھی ہے اس سے ہم تقریباً چار ہزار عرب روپے کم مختص کر رہے ہیں جسے چوبیس ملین بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں جو دنیا کی سیکنڈ بڑی تعداد ہے تو یہ نہیں ہو سکتا ہم یہ تو دو اس سجدی کے آخر تک بھی بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں گی تو آپ ٹیکسٹر کے عامدنی بڑھائیں لیکن یہ تو سارے بڑے لانگ ٹرم پلانز ہیں اور یہ تو جب کوئی منتخب اگلی حکومت آئے گی تو ہوفلی کہ وہ اس پہ کچھ کام شروع کرے لیکن ہمیں تو اس وقت بھی مصیبت یہ بنی ہوئی ہے سر کہ بیالیس فیصد پر مہنگائی کی شرعہ پہنچ چکی ہے اس کو فوری طور پر کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم مہنگائی نہیں روک پا رہی حالانکہ اب تو ڈالر کی بھی پرائس جو ہے قدرے اس طرح سے پان پان دس دس روپے نہیں بڑھ رہی ہے بارہ جولائی دوہزار تھے اس کو دو سو چیتر کا آج دو سو ستہ سی جائے یہ شو بازی چھوڑ دیں آپ اسٹیٹ بینک کے رپورٹر تو پڑھئیے پہلے ہم نے گیس کے قیمتیں بڑھائی اس سے غریب آدمی جو تھا اس کو پانچ سو روپے مہینے کا اس کا مل بڑھ گیا اب گیس کے قیمتیں پھر بڑھا رہے ہیں اس کے بعد بزلی کے نرف بھی بڑھا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ مہنگائی جو تھی جس سے عوام تباہ ہو چکے ہیں وہ اب میکزیمم پہ پہنچ چکی ہے اب اس سے آگے نہیں جائے گی کم ہوگی دیکن اس کمی کے باوجود خطے کے ملکوں سے تین گناہ یہ یاد رکھے ہیں اس وقت یہ تعلیہ بجائیں گے یہ ہم نے کم کر دی ہمیں بھی پتا آپ نے کم کر دی لیکن آپ نے بڑھائی کیوں تھی سٹے بازی کر کے اسمگلنگ کر کے اور جو ہے اس طرح سے قومی دولت لوڈنے کا موقع دیا گیا ہے لوگوں کو میں آپ کچھلی عرض کر رہا ہوں کہ آپ دیکھئے کہ اس وقت اس حکومت کے پاس اکتالیس لاکھ آدمیوں کی فیرست ہیں جن کے چوری کے اساسے ہیں ملک قانون موجود ہے نگرہ حکومت قانون توڑ کر چوری کے ان اساسوں پر جن سے یہ کہ ٹیکس لے سکتے ہیں ایف آئی آر کے بغیر عدالتوں میں جائے بغیر پولیس کے پاس جائے بغیر خود لے سکتے ہیں اور اگر نہیں لیتے تو قانون سے انحراف کرتے ہیں اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ ٹیکس چوری کے جو اساسے ہیں ان سے تقریباً گیارہ سو ارہ روپے ان کو مل سکتے ہیں چند مہینے کے اندر تو میں نے جو مسخواب کو پیش کیا تھا ہے وہ لانگ ٹرم نہیں ہے وفاق اب صورت ہر تصم کے عامدانی پر ٹیکس لگائیں گے تو اب بھی سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن ایک آرڈنس بھی جاری کیا جگہ ہے کہ جی تین سال قید اور ایک لاکھ جرمانہ ہوگا جو اشیاء ضروریہ بہنگی فروخت کرے گا تو یہ اس پر عمل ترامد ہو سکے گا کیونکہ پہلے بھی ہم سنتے تھے کہ جی مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے کوئی کمیٹیاں بن جائیں گی کوئی چھاپے پڑیں گے یہ ہوگا لیکن پھر بھی وہ جو ایک انتظامی طور پر ہمیں نظر آتا تھا کہ نہیں ہو پاتی تھی مہنگائی کنٹرول ہر دکان پر دوہزار اکٹھارہ میں ایک ٹیکس امنسٹری آئی جو پارلیمنٹ نے پاس کی یو ٹی وی دولت کو تحفظ پارلیمنٹ کے کوئی علاوہ کوئی اس کو ایکسٹینڈ نہیں کر سکتا تھا دوہزار اندیس میں نگرہ وزیر خزانہ شمشاد اختر نے پارلیمنٹ کے مزور سے جو تحسی اس کو توسی کر دی جو آئین پاکستان کی خلاف ورزی تھی اور انہیں نے قومی دولت لٹنے والوں کو تحفظ فرام کیا یہ میں ریکارڈ پر ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آئین کو توڑا انہوں نے اس خدمت کے بغلے ان کو پانچ سال کے بعد دوبارہ لے آئے اب پھر وہ قانون توڑ کے چوری کے ساسوں پر ہاتھ نہیں ڈال لیں جو کہ قانون توڑا جا رہا ہے نمبر ایت پی ہو گیا سب کے علم میں کوئی بڑی بات نہیں ہے جو پروپرٹی بیس کروڑ کی ہے جو تین کروڑ میں لسٹر ہو رہی ہے وہ ڈپٹی کمیشنر کر سکتا ہے تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اپنے باتیں کر رہے ہیں جب ان کی حکومت ختم ہو جائے گی وہ بات بھی ختم ہو جائے گی پھر نئی حکومت آئے گی جو کام ان کو کرنے تھے وہ نہیں کر رہے ہیں یہ ٹاس فورک بنا رہے ہیں اب آپ سے پوچھا کہ بھئی آپ کو آج جب ان کو اختیار بے ہوئے کہیں مہینے ہو گئے تو وہ باتیں کر رہے ہیں جن کا ذکر آپ نے کیا تو بھائی ایک آرڈنس تو یہ بھی تو موجود ہے جو چوری کے احساسے ہیں ان کو سات سال کے لیے جیل بیجے جائے گا اور اس کو ضبط کر لیا جائے گا نہ آپ جیل بیج رہے ہیں نہ ضبط کر رہے ہیں آپ تو ٹیکس بھی نہیں لے رہے ہیں تو ہم کس خلط فہمی سے نکلے ہیں کہ اشرافیہ کی معیشت ہے اشرافیہ کے وفاد میں فیصلے ہوتے ہیں میڈیا کا کام یہ ہے کہ عوام کو یہ بتائیں کہ اگر وہ کرکٹ کے معاملے میں اتنے ہوشیار ہیں کہ افغانستان کی شکست اور بھارت کی فتح کے لیے دعائیں کر رہے تھے تاکہ ہم سیمی فائنل میں آ جائیں تو آج یہ دعا کیوں نہیں کرتے کہ اس حکومت پر دباؤ ڈالیں پچھلی حکومت پر دباؤ ڈالیں نہیں ڈالا انہوں نے اگلی پر ڈالیں آج بھی وہ زندہ بات کے نارے ہیں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے میں پھر کہہ رہا ہوں اس حکومت کے دور میں اسٹاک ایکچین اوپر گیا ہے وہ جو نیچے آ جائے گا تیزار تیزارہ کم ہوا ہے جو کہ ایمپورٹس کم کر کے کیا ہے باقی بیشتر یا مجھے ہیں یا آدھا مجھے نہیں لیکن ڈاکسر آپ نے جو فرمایا کہ دعائیں کر کے تو کیا آپ سمجھتے ہیں صرف دعائیں کر کے معاملہ حل ہو سکتا ہے اگر دعائوں سے معاملہ حل ہوتا تو کشمیر اور فلسطین کے معاملات نہ حل ہو جاتے میں نے کہا آپ کو تنزیہ بات کہی تھی آپ جا کے دیکھیں پورے مسلمان دعا کرنے تھے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو فتح نصیب کرے لیکن وہ آپ سے ہمیں فائنل میں آتے ہیں عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے لئے بھی تو کبھی دعا کریں اور اپنے لئے بھی تو دعا کرنے کے بعد عوام پر دباؤ ڈالیں یہ عوام پر عوام دباؤ نہیں ڈال لیں حکومت کو پرواہ نہیں ہے آپ ایک پرگام کرتے ہیں 15 میٹ کے لئے روز میں رونا کرنا ہو گیا لیکن سوال یہ ہے عوام کو ابھی تک نہیں پتا ہے کہ اندوستان ہم سے بہتر ہو گیا ہے مہنگائی میں سری لنکا ہم سے بہتر ہے بنگلہ دیش ہم سے بہتر ہے برامدات میں بہتر ہیں فیقہ سامداری بنگلہ دیش کے ہم سے زیادہ ہے ہم ایک بہران کی طرف پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہم عوام کو کچل کے سر ہم نکلے ہی کب ہیں بہران سے ہم تو ہر وقت ہی بہران میں ہوتے ہیں اب سر یہ ہے فرمائیے جی بہران میں ہر وقت نہیں ہوتے جب آپ کو قصد ملتی ہے تو آپ بہران ملتوی ہو جاتا ہے بہران عارضی طور پر ختم ہوتا ہے یہ آپ نہیں کہہ سکتے آج ہم بہران میں نہیں ہیں لیکن عارضی طور پر بہران ختم ہوئے دوبارہ آئے گا اور میں نے آپ سکھا ہے 93 سے اب تک ہم 7-8 مرتبہ آئی ایف کے پاس گئے بھارت 94 کے بعد سے آج تک نہیں گیا منگلہ دیش 2011 کے بعد سے آپ گیا ہے اور ہم 7 دفعے گئے تو آپ نے یہ فنس کر لیا ہے کہ ہمارا ذمہ داری ہے کہ ہم آئی ایف کے پاس جائیں عوام کو کچھ لیں ہم یہ عوام کو بتانے میں ناکام رہے ہیں کہ ہم آئی ایف کے پاس جا کے گھڑ جوڑ کرتے ہیں ہمارا اشرافیہ کا گھڑ جوڑ ہے بزنس مین ہے طاقتورت حقے ہیں پارلیمنٹ ہے بیروکریسی ہے عالی عدلی ہے علم مفتی ہے اسلامی نظریتی کونسل ہے یہ سن مل گئے ہیں اور یہ آئی ایف سے مل گئے ہیں اور عوام کچھ لے جا رہے ہیں تو اس کو ہمیں توڑنا پڑے گا یہ جو شکنجہ ہے اچھا ڈاک سب یہ جو ڈالر پہلے کم ہوا پھر دوبارہ بڑھنے لگا اب آپ کی کیا پریڈکشن ہے یہ ڈالر کیا پرائز کہاں پر جائے گا اور یہ کیوں دوبارہ بڑھ گیا ہم تو بڑے خوش تھے کہ جی جو ایسے مافیہ تھے سمگلنگ میں ملوث تھے ان کے اوپر ٹریک ڈاؤن ہوا بڑا زبردست کام ہوا اور اس کے بعد ڈالر جو تھا وہ نیچے آیا لیکن یہ تو پھر بڑھ گیا دیکھیں ستمبر میں جب یہ شروع ہوا تھا تو میں نے ایک جزیں چین ایس پر اور تین چار اخباروں میں یہ کہا تھا کہ یہ عارضی ہے یہ گرے گا اور یہ تین سو بیس پہ جانے والا ہے اس سال کے آخر تک حکومت کو یہ بات پتا ہے آئی ایم ایف کو یہ بات پتا ہے یہ مسلوئی ہے آپ مجھے ایک بات بتا دیجئے جب آپ کی ایکسپورٹ آدھی ہیں ایمپورٹ سے جب سرمایہ کا فرار ہو رہا ہے ایف ڈی آئی آپ کا آنے رہا ہے اور ایف ڈی آئی جو بھی تھوڑا بہت باتیں ہو رہی ہیں وہ پریشانی کا خیب دیا رہا ہے اگر وہ آیا تو پاکستان کی سلام دی خطرے میں ہو جائے گی ریکوڈریک میں لے کے آ رہے ہیں تو مجھے یہ بتائے کہ یہ تو میں نے ستمبر سے ایک دفعہ گرزہ اندفعہ کا ہے کہ یہ عارضی ہے آپ چاہتے نہیں ہیں اب یہ دیکھئے جولائی سے اکتوبر تک آپ نے پانچ سو ملین ڈالر کے موبائل ایمپورٹ کر لیے ہم چاہتے نہیں ہیں یہ تو تین سو بیس پہ جانے والا ہے میں نے پہلے بھی کہا میں آج پھر کہہ رہا ہوں سال کے آدھی بات حکومت کو پتا ہے یہ کھلوار کر رہے ہیں عوام کے ساتھ اب یہ وقت آ گیا ہے پاکستان کی سلامتی کے لیے کہ ہم عوام کو یہ بتا دیں کہ بھئی آپ کے جو ہے وہ معیشت کی چھرہ نمو ڈائی رہے گی بھارت کی جو ساڑھے شہ کے قریب ہے بنگلہ دیش پانچ سے اوپر ہے تو ہم ڈائی میں کیا کا چاہتے ہیں آپ مجھے بتا دیئے تیس لاکھ آدمی ہر سال نوکری کی تلاش میں نکلتے ہیں کیونکہ ان کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے پڑھ لکھ کے نکل آتے ہیں ان کو ڈائی فیصد میں گروت میں آپ کہاں سے دے گئے ہیں مجھے بتا تو دیکھ ہوئی جبکہ مہنگائی جو ہے تو یہ باتیں عوام کو نہیں سمجھنا آرہی یا وہ سمجھنا نہیں چاہتے اور حکومت پر کوئی دباؤ نہیں ہے میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں اس حکومت پر نہ اگلی حکومت پر ہوگا کوئی نہیں کر رہا ہے سب جو ہے اشرافیہ کی مجیشتیں مافیاز سرگرمی عمل ہیں یہ سب مافیاز کا کیل ہے اور کچھ بھی نہیں ہے عوام کچھ لے جا رہے ہیں عوام کچھ لے جا رہے ہیں اور قیمت عوام ہی بھگت رہے ہیں